اب ہم بات کریں گے پنجابی زبان کے نوول کی نوول کا نام ہے سکینہ اور اس کی مصنفہ ہیں فوزیہ رفیق یہ پنجابی زبان میں دوہزار ساتھ میں چھپا تھا اور اسے سانچ پبلیکیشن نے چھپایا تھا لیکن ساتھ ہی ساتھ ہی انگریزی زبان میں بھی چھپ چکا ہے بہت ہی کامیاب نوول ہے بہت ہی اچھا اور اندہ نوول ہے زبان بھی بہت اندہ ہے اور بیان بھی بہت اندہ ہے سبجک بھی بہت موڈرن ہے بیسکلی اس کا سبجک ہے نائنٹین سیونٹی ون سے لے کر ٹو تھاؤنین ون تک کی جو مین کردار ہے اس کی کہانی اس میں نائنٹین سیونٹی ون کا گاؤں دکھایا ہے نائنٹین نیٹی ون کا لہور ہے نائنٹین نائنٹی ون کا ٹورنٹو ہے اور اسی طرح ٹو تھاؤنین ون کا سریح ہے بیسک کہانی کی تھیم یہ ہے کہ ایک لڑکی ہوتی ہے وہ کس طرح گاؤں میں رہتی ہے گاؤں میں کیا محول ہوتا ہے اسے کیا زندگی ملتی ہے پھر وہ لہور آ جاتے ہیں اس وقت لہور میں جنرلی پولیٹیکل سیچویشن کیا تھی لیفٹ والے لوگ بچے کیا کر رہے تھے کیا کرتے تھے یہ ایک ایسی بچی تھی جو کہ بہت زیادہ پبندیاں برداشت نہیں کرتی تھی ایک اوپن فری سول تھی وہ کس طرح اپنی ازادی کے لیے لڑتی رہی کوششیں کرتی رہی اور پھر بیائی گئی اور ادھر چلی گئی کینیڈا وہاں بھی وہی حالانکہ دوسری دنیا تھی ایک طرح سے لیکن حالات اس کے لیے بھی وہاں پر بھی ویسے ہی تھے وہاں پر بھی اسے سختیاں جھیلنی پڑی ہیں اور اس نے وہاں پر بھی اس کا کیسا مقابلہ کیا بہت اچھا موڈرن تھیم کے اوپر نوول ہے بہت اچھا لگے مجھے تھوڑا سا میں سنا دیتا ہوں میں ہاتھ چڑی وچوں کڑنا جانی ہیں پر میرے کلوں ہلیا نہیں جاندہ کیوں جے اے کوئی کالا چند نہیں گامو دا موئے میں چیکن لئی وات پٹنی ہیں گامو دا ہاتھ اٹھے آ چمدہ او دے موئے ایک کٹویں واج نکل دیئے تو اڑ کے میں نو الانگ دا چھاتوں تھلے چھال مار دیندہ لوگرانٹ انڈیا نے رکھا وچوں پکھی کرلاندے اڑ دینے زنانیاں دے ہوکیاں دیاں واج جاندیاں نے اوئے پہنچو پال الکار کے اندہ میں آف دے آپ نوں فراک نال کجنیاں پیٹا پاج دے پیران دے بدل کج دے نے لیمپ دا چانن آف دے آپ پہن دائیں جی تو یہ ایک چھوٹا سا تعرف تھا پنجابی زبان کے نوول سکینہ کا جس کی مصنفہ ہیں فوزیہ رفیق بہت اندہ نوول ہیں اگر پنجابی پڑھ سکتے ہیں تو ضرور پڑھئے آپ کو بہت اچھا لگے گا